اسلام علیکم آداب میں زاکر ملک بھلیسی ہوں دوستو اس وقت کھڑے ہیں ہم پنچ میں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پنچ قصبہ ہے جمہو کشمیر کا آخری کونہ مانا جاتا ہے اس قصبے میں آج سے سو سال پہلے ایک بچے کی چھوٹی سی کہانی لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں دوستو ایک بچہ تھا پنچ کے اندر جو آٹمی جماعت میں پھیل ہو گیا پڑھائی کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں تھی والد کی مار کی ڈر سے یہاں سے بھاگ نکلا ممبئی چلا گیا اسی آٹمی جماعت میں فیل ہونے والے بچے کے نام پہ اسی شہر کے اندر ایک پارک موجود ہے اور اس پارک میں اس بچے کا سٹیچو یعنی مجسمہ بھی موجود ہے دوستو آپ حیران رہ گئے ہوں گے کہ ایک آٹمی کلاس میں فیل ہونے والا بچہ اس کے نام پہ پنچ کے اندر مجسمہ اس کے نام پہ پنچ کے اندر پارک جی ہم اسی پارک کے اندر چلتے ہیں اور وہی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ شخصیت کون تھی ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک منفرد مقام بنایا ہے تو آئیے ہم اسی پارک میں چلتے ہیں اور وہی سے بات کرتے ہیں موسیقی دوستو جس پارک کی میں بات کر رہا تھا اس پارک کا نام ہے کرشن جندر پارک اور میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہی مجسمہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کرشن جندر کا اور میرے ساتھ موجود ہیں پنچ کے علمی اور عدوی حلقوں میں ایک بڑا نام انور خان صاحب انور خان صاحب آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں یہ بتائیے کرشن جندر جی کے بارے میں پنچ کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا ان کا جو تعلق تھا ان کی جو تحریری تھی پنچ کے ریلیٹو اس بارے میں تھوڑا سا زاکر صاحب شکریہ جہاں تک بات ہے کشن جندر کی تو دنیا عدب اس عدیب کو شائر نصار کی حیثیت سے جانتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ جب پروگریسیو رائٹرز مومنٹ کی بات آئی ترقی پسند عدیبوں کی بات برے صغیر پاکو ہند میں ہوتی ہے تمام زبانوں کو شامل کر کے تو جو پانچ بڑے نام نکلتے ہیں ان میں بلا شبہ کشن جندر کا نام ہے دنیا کی ستائیس زبانوں میں ان کی تخلیقات کا ترجمہ ہو چکے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو ریشین لوگ ہیں انہوں نے ان کے لٹریچر کو کیونکہ وہ جو کمیونیسٹ نظریہ تھا عوام کی بات تھی دخ تکلیف کی بات تھی اس کو انہوں نے ابھارا تو جو آپ کا اہم پہلو ہے اس سوال کا کہ پونچ کے ساتھ کشن جندر کا کیا تعلق ہے تو کشن جندر بنیادی طور پر ان کے پیدائش راجستان کا ایک علاقہ ہے بھرتپور وہاں ہوئی ہے انیس سو دس میں نومبر انیس سو دس میں وہاں پیدا ہوئے لیکن چونکہ اس وقت پونچ ایک پرنسلی سٹیٹ تھی دوگرا راج یہاں تھا تو یہاں کے راجہ نے ایک ہسپیٹل تعمیر کیا اور یہاں کوئی ڈاکٹر میسر نہ ہونے کی وجہ سے کشن جندر کے والد ڈاکٹر گوری شنکر یہاں تائنات کیے گئے تو اس طرح کشن جندر اپنے والد کے ساتھ پونچ آئے دوستو کشن جندر کے والد ڈاکٹر گوری شنکر پونچ کے راجہ کے ہاں طبیب تھے اور ان کا جو سرکاری رہائشگاہ تھی وہ یہی پہ موجود تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہسپیٹل کنٹین ہے آج اور اس سے پہلے یہاں پہ جو شاہی طبیب تھا اس کا کوائٹر تھا اور ڈاکٹر گوری شنکر اسی گھر میں رہتے تھے بعد میں دوہزار پانچ کے زلزلے میں اس عمارت کو نقصان پہنچا اور اس کی جگہ یہ جو بیرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹین بنائے گئی تو یہی وہ گھلیا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کرشن چندر نے اپنا بچپن گزارا ہے یہیں اس پارک سے تقریباً سو گز کے فاصلے پہ پونچ کا آج کا مارڈل بوائز ہائر سکینڈری سکول ہے جو 1935 میں قائم ہوا تھا وکٹوریا جوبلی ہائر سکینڈری کے نام سے تو وہاں کرشن چندر کی ابتدائی تعلیم حاصل ہوئی ہے آج بھی سکول کے ریکارڈ میں کرشن چندر کا نام وہاں موجود ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وکٹوریا جوبلی سکول ہے جو موجودہ دور میں گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول پونچ کے نام سے جانا جاتا ہے یہی وہ سکول ہے جہاں پہ کرشن چندر کا داخلہ کیا گیا تھا اور اسی سکول میں ماسٹر دینانات رفیق صاحب نے ان کو تعلیم دی تھی یہ جی اس کا ایڈمیشن نمبر ہے سکول میں 527 تو پہلا رابطہ کرشن چندر کا یہ ہے کہ اپنے والد کی وجہ سے ان کا سارا بچپن یہاں گزرا جب ہم کرشن چندر کا نوول اٹھا کے پڑھتے ہیں میری یادوں کے چنار تو میری یادوں کے چنار دراصل اس پارک کے اندر جب آپ اگر کیمرہ گمائیں گے تھوڑی دیر بعد تو آپ دیکھیں گے اس وقت بھی ان یادوں کے چناروں میں سے پانچ چنار موجود ہیں جہاں کرشن چندر کا بچپن گزرا ہے کسی چندر لکھتے ہیں جی کہ میں اپنے والد کے ساتھ کیونکہ وہ شاہی طبیب بھی تھے ان کے والد راجہ کے روائل فیزیشن جسے کہیں گے آج کے بچوں کے لیے تو ان کے ساتھ کہتے ہیں میں والد کے ساتھ وہاں پہنچا تو راجہ کے بیٹے کے ساتھ کہننے لگا تو وزیر آباد میں ان کے نانکے جسے ہم پہاڑی والے کہتے ہیں یعنی کہ نانحال تھے تو وہاں سے ان کے لیے ایک چاکو آیا تھا جس کا جو دستہ تھا ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا تو وہاں سب لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں دکھائیں تو یہ کہنے لگے کہ کسی چندر کو راجہ کا بیٹا پوچھن لگا کہ وہ ڈاکٹر کے بیٹے تیرے پاس کیا ہے تو کسی چندر نے بڑے فخر سے وہ چاکو نکالا جو بٹن دبانے سے کھلتا تھا سپرنگ والا وہ چاکو کھلا تو راجہ کا بیٹا تھا تو راجہ کے بیٹوں کو چاکو پسند آ گیا وہ اس سے چاکو لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا کسی چندر کہنے لگا میرا واپس دو چاکو تو اس نے جھگڑا ہوا اور راجہ کا بیٹے نے کسی چندر کو تھپڑ مارا کسی چندر نے اس کو تھپڑ مارا ان کے رونے چیخنے کی آوازیں ہوئیں تو راجہ اور ان کے والد باہر آئے تو کسی چندر لکھتے ہیں جی کہ میرے والد کو میں نے بتایا کہ اس نے میرا چاکو چھین لیا ہے واپس نے دیتا کسی چندر کہتا ہے کہ الٹا میرے والد نے پھر مجھے تھپڑ مارا اور کہا بتمیزی مت کر کہتا ہے تب سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو راجہ لوگ یہ جھاگیردار لوگ ہوتے ہیں کس طرح دوسروں کی خوبصورت چیزیں جو انہیں پسند آتی ہے وہ سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور کسی چندر نے کمال کی بات یہ لکھی ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ میں نے لکھا اپنے اس چاکو کو واپس پانے کے لیے لکھا ہے پنچ کا جہاں بھی گئے اس کا طائر یا خیال جو تھا وہ یہاں کے پہاڑوں پر یہاں کی وادیوں پر یہاں کی گھاٹیوں پر یہاں کے لوگوں پر یہاں کے کلجر پر یہاں کی تیزیب پر یہاں کے رہن سہن پر ہی رہا اور اسی چیز کو وہ لکھتے رہے حالانکہ انہوں نے ان کو کشمیر کی کہانیاں بتایا ان کے کتابیں بھی آئی ہیں کشمیر کی کہانیاں لیکن ان کہانیوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری پنچ میں ہی لکھی ہے کشن چندر نے اپنے جوانی کے دنوں میں شائری شروع کی اور دینانات رفیق کو جا کے دکھایا کہ جناب یہ میں کچھ لکھ کے لائیا ہوں تو استاد محترم اس پہ غور فرمائیے تو انہوں نے سے ڈانٹا انہوں نے کہا کہ شائری تیرے بس کی بات نہیں تو شائری چھوڑ اور نصر لکھ تو گویا کہ پشن پنچ کا ایک احسان یہ بھی ہے اردو نصر کی دنیا پہ کہ انہوں نے راگب کیا کشن چندر جیسے عظیم کلمکار کو کشن چندر کا جو پہلا نویل ہے شکست وہ اس کا پلاٹ ہے اور وہ ریل لائف سٹوری ہے کشن چندر نے اپنے آخری سفرنامے میں اس کا تذکرہ خود کیا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی مہندر اور انہیں ایک ہی لڑکی سے محبت ہو گئی مہندر میں اس نے پہلا عشق بھی کیا ہے تو یہ بمبر گلی کا علاقہ ہے جسے بی جی کہتے ہیں یہ راجوری اور پنچ کا دھرمیانی علاقہ ہے اس علاقے سے مہندر نظر آتا ہے اور کشن چندر ایک بار جب پنچ کی طرف جا رہے تھے اپنے بھائی مہندرنات کے ساتھ میں تو اسی جگہ پہ رکے تھے اور مہندر کے ساتھ مخاطب ہو کر انہوں نے کچھ باتیں کی تھی بنیادی طور پر جو مہندر کا علاقہ ہے اس علاقے میں انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور ان کے بھائی مہندرنات کو بھی اسی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا لیکن کشن چندر کو اس پیار میں شکست ملی تھی اس شکست کے بعد ہی انہوں نے اپنا ایک خوبصورت ناول شکست کے نام سے ہی تحریر دیا تھا جو انہوں نے گلمرگ میں لکھا تھا انہوں نے لکھی ہے یرکان کہانی جو پہلی کہانی تھی ان کی جلن میں ناوپار یرکان یہ تین کہانی تھی پہلی ہیں جو انہوں نے پونچ میں ہی لکھی ہو چھپی تھی کمائیوں میں انیس سو پچھتر میں جب یہ چلے گئے وہاں آباد رہے بڑا نام کمایا فیلوم میں کلمی دنیا میں تو ریاست جمع کشمیر کی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے کشن چندر پہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا فیصلہ کیا تو کشن چندر کی جو دوسری بیوی تھی رشیدہ مصدیقی کی صاحبزادی سلمہ صدیقی تو وہ بھی ان کے ہمراہیں ان کے برادر مہندر بھی آئے تو انہوں نے جمعو سے جو پونچ تک کا سفر تھا اس کو ایک مقصر سے سفرنامے کی شکل میں ترتیب دیا جس کا نام رکھا تھا ورک ورک ہو گئی زندگی میری صرف اگر ہم وہ چند صفات پڑھ لیتے ہیں ورک ورک ہو گئی زندگی میری تو ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے کہ کشن چندر کو پونچ سے کس قدر شدید ذہنی لگاؤ تھا آپ یقین جانے اس سفرنامے کو جب جب میں نے پڑا ہے تب تب میں رویا ہوں ان کے ایک خط میں ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے جو انہوں نے اپنے دوست ایوب شبنم صاحب کے نام لکھا تھا دوستو یہ سرنکوٹ ہے جسے کرشن چندر نے منی پہلگام کا نام دیا تھا سرنکوٹ سے ان کو ذاتی لگاؤ تھا کیونکہ ان کے دوست یہاں پہ رہتے تھے ان میں سے آج بھی ان کے جو حیات دوستوں میں ہیں وہ ایوب شبنم صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت چلتی رہی اور انہوں نے ایک خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ میں زندگی کی آخری آیام اسی سرنکوٹ میں گزارنا چاہتا ہوں کرشن چندر نے ایوب شبنم صاحب کو یہ خط چودہ اپریل انیس سو پچھتر کو لکھا تھا وہ جب پہنچے تو ان کا قیام یہاں ڈاگ بنگلو پہنچ میں کروایا گیا یہاں سے تقریباً صرف دو سو میٹر کے فاصلے پہ ہوگا جی ایک بار تو میری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ پہلی بار اپری انچائے جی وہ گیتا بہن یہاں ایک حویلی ہے گیتا بہن وہاں ان سے ایک ملاقات ہوئی ہوئے دوسری بار وہ جب آئے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے میں اندرنات بھی تھے سلمہ صدیقی بھی تھی اور سرلا سرلا دیوی جو ہے وہ بھی تھی ان کے ساتھ تو دوسری بار وہ وہ جو ان کا آخری بار جب آئے تھے آپ کچھ ایسی خاص بات بتائیں جو آپ کو اس ایویٹ کی آج تک یاد ہے ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک پنچ کے ایک ٹیچر تھے اندونوں وہ وینے مون میسری تو انہوں نے جب گیتا بون میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کا حجوم تھا ان سے ملنے آئے ہوئے تھے تو میسری صاحب نے کیا کیا کہ ان کی وہ جو ناول ہے کرسی چندر کا گدے کی واپسی وہ ہی رکھا آگے ان کے آگے آٹوگراف لینے کے لیے تو اس بات پر وہ بڑے کھل کھلا کر ہنس پڑے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پنچ میں ابھی مزہ ہے ابھی وہ حص ہے قائم ہے ابھی تو انہوں نے بڑے اسی پر وہ اپنا وہ آٹوگراف دیا گدے کی واپسی کتاب کے پر جو ٹائٹل ہے اسی کے نیچے انہوں نے سائن کیے مجھے وہ اچھا چیزہ سے یاد ہے انہوں نے سو چورہتر میں کرسی چندر جی پہلی بار پنچ میں آئے اس سے پہلے وہ سرنگر آتے تھے لیکن اس دفعہ پنچ آئے انہوں نے سو چورہتر میں ان کی ایک ڈکومنٹری ان کے لائف پر بن رہی تھی اور مہندر ناتھ اس کا ڈائریکٹر تھا اور خوشکسمتہ جی سے مجھے موقع ملا کہ میں ان کا وہاں پر تقریباً لیزان اسسٹنٹ رہا کرسی چندر کے ساتھ ہی تقریباً پانچ چھے دن جتنے دن بھی وہ ٹھہرا کرسی چندر کی کلمی کاوش ہیں کرسی چندر کا کلمی زور کرسی چندر کا فن ثقافت یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نصر میں نظم کہتے تھے یہ بہت بڑی بات تھی یعنی یہ لکھا کہ اگر روم کا شہر ساتھ ٹیلوں پر آباد ہے تو میری پنچ اگر روم کا شہر ساتھ ٹیلوں پر آباد ہے تو میری پنچ تیرہ ٹیلوں پر آباد ہے دوستو آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ پنچ کی وہی پرانی عمارت ہے جو موجود و دور میں ڈاگ بنگلہ کے نام سے جانی جاتی ہے اسی عمارت کے ارد گرد عدبی محفلیں ہوا کرتی تھی اور ان محفلوں میں کرشن چندر شریک ہوتے تھے شروع کے چاند افسانے تھے گرجن کی شام گرجن ہمارے ہاں ایک ڈھوک ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے تو اس گرجن کا جب سفر کیا باپ کے ساتھ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے تو گرجن کی ایک شام ان کا افسانہ ہے پنچ میں راجہ موتی سنگھ نے ایک پاور ہوس بنوایا تھا بجلی گھر چھوٹا سا جو شہر پنچ کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا وہ یہاں محلہ کھوڑی نارڈ میں ہے وہاں ایک نہر خدوا کے بیتار نالا سے ایک تالاب بنایا گیا تھا تو وہاں ایک کوئی خوبصورت خاتون تھی جن کو لے کر کشن چندر نے ایک افسانہ لکھا ہے تالاب کی حسینہ یہاں کی ایک نامور خاندان تھا ان کے ایک بزرگ خاتون تھی تو ان کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ ملکہ کلوپترہ سے ان کو تشبیح دے کے کشن چندر نے وہ لکھا شکست لکھا میری یادوں کے چنار لکھا ورک ورک ہو گئی زندگی میری اور خود یہ کہا کہ میں نے جو لکھا تو اس وزیرہ بادی چاکو کو پانے کے لیے لکھا جو پونچ کے راجہ کے بیٹا نے مجھ سے چھین لیا تھا لکھنا شروع کیا اس کے بعد اس میں ٹیلنٹ تھا اس نے ایلر بی بھی کی ہوئی تھی بڑا لکھا آدمی تھا انگریزی میں بتالا تھا اس کا ملکہ جو اس وقت جو تنظیم ترقی پسند تنظیم جو بڑی عروج پر تھی تو اس سے بڑے بتاثر تھے کہ اس کو لیرو لینن اوار بھی ملا لیرو لینن اوار بھی ملا تو واقعی جدہ اس کو اوار نہیں ملے ہماری سٹیٹ گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اوار نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ اس نے کام بہت کیا اور جو لکھا وہ بڑا میہاری لکھا ہے پورے چاند کی رات ہے اس کی کہانی بڑی ایک مارسٹرپیس کہانی ہے گرجن کی ایک شام اس کی مارسٹرپیس کہانی ہے سنتالیس کو جو ہے اس نے پڑا ہے بڑے گور سے اس نے پڑا سنتالیس کو پھر وہ طوفان کی کلیاں جو ہے اس کے دعول جو ہے مجھے لگتا ہے اس کا مارسٹرپیس ناول ہے وہ طوفان کا کلیا ہے کشن چندر کا جو باغی ذہن تھا جو سماج کی قیود کو توڑنے کی بات کرتا تھا جو عام آدمی کے حق کی بات کرتا تھا جو مزدور کے حق کی بات کرتا تھا جس نے سماجی برابری کو اپنا شیوہ بنائے رکھا جو مذہبی قیدوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کو فوکیت دیتا تھا وہ ساری ذہن سازی اسی سرزمینے پونچنے کشن چندر کی ایک مشہور افسانہ ہے کالو بھنگی شاید ہی دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہو جہاں اردو پڑھائی جاتی ہو اور اردو افسانہ پڑھائی جاتا ہو اور کالو بھنگی اس نصاب میں شامل نہ ہو منظر کشی وغیرہ کرنے میں کشن چندر کا کوئی جواب نہیں تھا اور جتنے بھی دبے کچلے جبرو استبداد کے ان کے اندھے اس دور میں انسان جسنا سے کالو بھنگی کا انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا بہتری ناول انہوں نے کالو بھنگی لکھا ہے اور کالو بھنگی میں یہ تمنہ کرتا ہے کہ میں بھی کتے کے ساتھ بیٹھ کر ہوں بھی کھاؤں اور گائے جو وہ کالو بھنگی چراتا تھا وہ میرے سر پر آ کر مجھے بھی چاٹھے جسنا سے اس کی چنڈیا کو چاٹتی ہے اسی طرح سے میری چنڈیا کو بھی یہ کیا نام کالو بھنگی کی گائے کھاؤں دوستو یہ پونچ کھاکھا نابن کا وہی چشمہ ہے جہاں پہ کشن چندر جی آیا کرتے تھے اور بک لگا کے ایسے ہی اس چشمیشے پانی پیا کرتے تھے دوستو کھرشن چندر کو پونچ سے اتنا لگا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایک وسیعت کی تھی اس سے پہلے کہ میری راک جو ہے اس کو پونچ میں ہی دھپنایا جانا چاہے جی انور خان صاحب کچھ اس کے بارے میں تفصیل آپ ڈالیں گے جی ہاں کھرشن چندر نے جب آخری اپنا پونچ کی وزیٹ کی اس ان کی وفات 1977 میں ہوئی مارچ میں اسے چند ماہ قبل تو انہوں نے سلمہ صدیقی کو ایک تحریری وسیعت کی کہ میری جب وفات ہو جائے آخری رسومات تو میری یہیں ادا کر دینا لیکن اس کے بعد جو میری راک ہے اسے میرے پونچ میں دفن کیا جائے تو ان کی اس آخری خواہش کو پوری کرنے کے لیے بزریہ ہوائی جہاز وہ راک ممبئی سے جمعو آئی جمعو سے یہاں پونچ ڈی سی صاحب تھے تب وجاہت حبیب اللہ ایک بڑا نام ہے ہماری ایڈمیسٹریشن کا وہ اس وقت ڈیپٹی کمیشنر پونچ تھے تو ان کی موجودگی میں پونچ کے جو چیدہ چیدہ شخصیات تھیں ان کی موجودگی میں کسین چندر کے جو دوست تھے سجاد پونچی، ایوب شبنم ڈی اف او بشیر مغل صاحب پروین مینی جو ان کے ریلیٹیو تھے ان کے تو یہ سارے لوگ ان کی موجودگی میں یہ سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے اسی جگہ پر اسی چنار کے نیچے جو ان کا ناول بھی ہے میری یادوں کے جنار تو ان مرنے کے بعد بھی وہ پونچ کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ پونچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو غالباً کسین چندر کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا تھا کہ اسی مٹی میں آکے وہ دفن ہوئے ہیں تو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ کسین چندر مرتے وقت بھی خود کو پونچ کا حصہ محسوس کرتے تھے اور اس پونچ شہر کے لیے اگر آپ جو سامنے والا ہمارا علاقہ ہے کنیاں وہاں پہاڑ پہ جا کے دیکھیں تو پونچ بظاہر چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر آباد ہے اور کسین چندر نے لکھا ہے اس میں میری یادوں کے چراغ میں کہ روم اگر سات ٹیلوں پر آباد ہے تو میرا پونچ گیارن ٹیلوں پر آباد ہے اور اس نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ کھوڑی نارڈ والا ٹیلہ وزیر وزارت والا کامسر والا یہ پریڈ گراؤنڈ والا ٹیلہ تو ان سارے ٹیلوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے بہرحال کسین چندر کو پونچ نے جہاں تک ایک ماحول فراہم کیا تھا اس وقت کیونکہ یہاں مسلسل آنا ہوتا تھا چراغ حسن حسرت صاحب کا دیننات رفیق صاحب یہاں ہوتے تھے دیانند کپور صاحب ہوتے تھے جو دوست تھے تو ان کی ایک پوری وہ محفل یا مجلس ہوا کرتی تھی یہاں ایک دکان ہوتی تھی دینند کپور صاحب کی مہنم بازار پونچ میں جہاں اخباریں اور رسالے ہوتے تھے لوگ وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے تو کسین چندر کو کہہ لیجئے کہ وہ عدبی زوک انہی لوگوں کے ہاتھوں ملا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کو کسین چندر جیسا عدیب ملا کسین چندر پوچ کنیکشن کے انوان کے دہت میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی اور میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو مجھے کمیٹس میں آپ ضرور بتا دیں آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں ملکشاہین at gmail.com پر یا مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 962212 4432 پر آپ کو اگر میری یہ کوششیں پسند آتی ہوں تو آپ میرا یوٹیوب وینڈو زاکر ملک بھلے سی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں میری یہ کوششیں آپ تک پہنچتے رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر کسی دن ملاقات ہوگی سلام علیکم ملکشاہین ملکشاہین ملکشاہین